اسلام علیکم میدہ سب خیرے سے ہوں گے ایک سال کی بچی کے ڈریس کو ریڈی میں ڈریس کا ماپ کیس طرح لینا یہاں پر میرے پاس لچکوالا فیبریک ہے لیکن اگر آپ کے پاس لون کا لیلن کا کوئی بھی فیبریک اس کا ماپ لینے کے فینٹسٹک ٹرکس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اور یہاں پر میرے پاس زیادہ مقدار کی جو بھی کوئنٹیٹی ہے جو بھی ہے یہ جس میں میں نے شرٹ کی ماپ بتائی ہے ٹراؤزر کا ماپ الگ سے ویڈیو ڈال دوں گی اور اس کے فائ جو بھی بتا رہی ہوں کہ یہ اس ٹائپ کا جو ہے میرے پاس فیبریک ہے لچکوالا فلیکسیبل تو اب اس کپڑے کا میں لے رہی ہوں ماپ ٹھیک ہے تو اگر تو آپ کے پاس لون کا بھی ہے جو بھی آپ اس طرح سال کی وچی کا دو سال کی وچی کا ماپ اس طرح سے لیں مطلب اگر آپ کے پاس اس طرح لمبی پٹی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے اور بتانے کا مقصد بھی یہ ہے اور یہ ویڈیو بھی شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے جو بیگنرز بہت ہی کم جانتی ہیں کہ مطلب وہ سوچتے ہیں کہ ہمیش کسی سے کٹواتی ہیں وہ بھی یہ چیز سے کہ تھوڑا سا ان کو بھی انشاءاللہ فرانٹاسٹک ٹھیک جو ہے مدے نظر رکھتے ہوئے خود ہی وہ ٹیلر ہو جائیں گے انشاءاللہ تو دوستو میرا مقصد چینل کا یہی تھا کہ جو بچیاں نئی ہیں آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ میں نے کیا لکھا چینل کے اوپر کہ میں کس مقصد کے لئے چینل بنایا ہے کہ کوکنگ میں کوئی ایسی چیزیں ایسی ٹپس جو آپ نے پہلے کبھی نہیں کی اور جو سٹیچنگ میں یا کٹنگ میں جو پہلے کبھی نہیں کی وہ انشاءاللہ آپ سکھتے سکھتے ہو جائیں گے تیلر اب یہاں پہ میں نے کٹنی جسٹ لٹل سا کٹ لگایا ہے تاکہ میں ماب لوں ابھی میں نے فول کٹنی کیا یہ آپ کے لئے ٹریک ہے کہ آپ نے کبھی بھی جو بی ڈویس کٹ کرنا ہے اس کو میشہ سے ماب لینا ہے اب میں نے جسٹ بازو الگ سیپریٹ پڑے ہیں وہ نہیں میں نے کٹ کی ہے جسٹ اس کا یاک اور نیچے والی فریل جو ہے وہ میں نے کٹ کرنی ہے نیچے سے فراک جو ہے چونٹو والی تو ان کا ماب لی رہی ہوں میں اب میں نے یہاں سے لیا تھا اس کو میں نے سوچا ہوا تھا کہ یہ بنجے کی اوپر کی طرف یاک اور یہ جو جھوڑا وہ پیس ہے جہاں سے یہ مدلہ باپس میں جھوڑا ہوئی تو یہ ایک ہی پیس نکلے گا تو اس کا بن جائے گا مدلہ ایک ہی طرف چونٹ آئے گا اور بہت اچھی سی فریل سی نیچے فراک بن جائے گی لیکن پھر میں نے ایک اور یہاں سے ٹپ دیا کہ یہاں پہ سینٹر پہ ایک جو ہے مدلہ کم پڑا ہے نا فیبرک ہمیشہ جب بھی سوٹ آپ سیتے ہو تو بلکل سیم آپ کا نیلو ایک دو انچ بڑا بڑا ہی کٹ کرو مد سیتے سیتے ہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر آپ کا مسئلہ نہیں ہوگا تو میں نے کیا کیا ہے میں نے جوڑے بھی سیٹ کو یوک سوچ لیا ہوا پہلے میں نے سوچی ہو جی کہ اس سیٹ سے یوک ہوتاروں گی مدلہ لیفٹ سائر سے اب میں ریٹ سائر سے یوک ہوتاروں گی کیونکہ سینٹر میں ہم جائیں ڈال لیں گے اور یہی ٹرک ہے آپ کے لیے کہ اب جن صحیح سمجھ آ گیا ہے کہ اب اس طرح سے فراک سوٹ کرے گی کہ مدلہ وہ ایکسٹر بلیک کلر میرے پاس پڑا ہے س فلیکسیبل سا فیبرک تو وہ میں ایڈ کر کے انشاءاللہ فائنل لوگ کو ضرور دیکھے گا میں اتنی لبی ویڈیو اب نہیں بنایا کروں گی بہت ہی لوگ بہت ہی تھوڑی سی ویڈیو دیکھے ویڈیو خراب کر جاتے ہیں اگر آپ آتے ہو چینل پر کائنڈلی کائنڈلی فول دیکھ لیا کریں کہ لائک ضرور کر دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے آپ کو بتا ہوتا ہے جب آپ اگین سے کبھی ویڈیو دیکھنا چاہو تو آپ کو لائک اپنا دیکھ کے پتا چلتے ہیں کہ ہم نے ایک لازمی کر دیا کریں اور جو نہیں آتے ہیں چینل پر کائنڈلی سبسکرائب بھی کر دیا کریں اور یہاں پہ میں اب یہاں پہ سوچ رہی تھی کیا سے نیک لائن نکل جائے گی اور سیدھی سیدھی نیچے کی طرف جو ہے جو سینٹر پہ جو ہے تین سے چار انجھ جو بھی میں جائن ڈالوں گی وہ ڈال کے آپ کو انشاءاللہ فائنل لوگ اس کی شیئر کروں گے اور مکمل کٹنگ کی ایک اور ویڈیو آئے گی وہ نیکسٹ ویڈیو میس مت کرئے گا اللہ حافظ